نمسکار دوستو میں ہوں جتو اور میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جتو ریبولیوشنری فارمر میں ویسٹ بنگال کے مایہ پور میں ایک کافی شاندار پکرتی کو سمجھنے کے لیے گوڈھن کو سمجھنے کے لیے کافی شاندار کورس اورگنائز یہ جو گوشالہ ہے یہاں پر گائوں کا جو چارے کی جو پربندن کی گئی ہے کابلے تاریف ہے شام کے سمیں ان کو صرف اور صرف یہ سوخا چارہ دیا جاتا ہے تو ان کی ناند میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بیچو بیچ دیکھ سکتے ہیں پانی کی سویدھا یہاں پر اپلبد کی گئی ہے تو گرکل شکشہ پرنالی میں جو گوڈھن کا ایک اہم بھومی کا ہے وہ یہاں پر اس گرکل میں ہمیں بخو بھی دیکھنے کو ملی بچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہیں رکھ رکھاؤ کرتے ہیں اپنی جو شکشہ گرہن کرنے کے دوران ہی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی موڈرن ٹین شیڈ کا موڈرن شیڈ کا یہاں پر بناوٹ نہیں ہے بمبووں سے اس ڈھاچے کو کھڑا کیا گیا ہے اور بمبووں کی اوپر صرف اور صرف سوکھی گھاس جو یہاں پر لوکل شیطر میں ملتی ہے اس کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس سے اس شیڈ کی ڈیزائننگ اس کے بناوٹ کی گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہمیں ویسٹ بنگال کے اس مایابور نگری میں ہمیں دیکھنے کو ملا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پرکار کی پلاسٹک سے بنی ہوئی چپلیں پلاسٹک سے بنے ہوئے جوتے نہیں پہن کر کے جو چھوٹے ننے بچے ہیں جو یہاں پر سکشا گرہن کر رہے ہیں ان کے پیروں میں یہ جو دیکھ سکتے ہیں جو کھڑاو ہیں کہیں نہ کہیں ہم اپنی سبیتہ سنسکریتی کو بھول رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں جو سبیتہ اور سنسکریتی کی جھلک یہاں پر دیکھنے کو ملی اس گروکل میں ایک قابل تاریف ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو کی ہمارے سکولوں کا نام کرن انٹرنیشنل سکول کر کے کہا جاتا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی جاتی ہیں پہو منجلہ امارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اس کے ٹھیک وپریت گھاس پھوس اور بمبووں سے نرمت یہ جو گوشالہ ہے یہ جو گروکل ہے یہ کافی شاندار ہے جو کی اب بھی بھی ہماری پرانی سکشا پرنالی کو کہیں نہ کہیں جندہ رکھے ہوئے ہیں تو کافی خوشی ہوتی ہے جب کہیں کسی کونے میں ہمیں اپنے پرانے جو پدتی ہیں پرانی سنسکریتی ہیں پرانی سبیتہ ہیں پرانی سکشا پرنالی ہیں ان کے شیش کہیں ملتے ہیں تو مردانگ کی جو مدر دھونی ہے وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کیول یہاں پر شکشا گرہن کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پرانے جو ساشتر ہیں پرانے جو سنگیت کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو بھی یہاں پر بجانا سیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوسرے دیشوں سے یہ بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن کافی خوشی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری جو پرنالی ہے اس کو پچھت سمجھتے ہیں اسی لئے شکشا گرہن کرنے کے لئے بچے یہاں پر آئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھارتیوں نے جہاں آج کل آدھونک چلوں کو اپنا لیا ہے وہیں پر یہ گرکل پددتی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ گوبر کے جو کنڈے ہوتے ہیں دیشی گائیں کے جو گوبر کے کنڈے ہوتے ہیں ان سے سارا کھانا پکایا جاتا ہے اس سے جو کی یہاں کے پر گائیڈ نے بتایا ہے کہ اس سے جو بچوں کی ایک آگرتہ ہے سویں جب وہ کھانا بناتے ہیں اپنی شکشا گرہن کرنے کے دوران تو ان کی ایک آگرتہ بڑھتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں سب ہی جو ہمارے پرانے جوانے کے جو چولے تھے اور ان کے اندر جو کنڈے جلائے جاتے تھے تو دیکھ سکتے ہیں گوماے کے کنڈے یہاں پر تیار کی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم ہماری سبیتہ ہمارے بھارتی یہ خود بھلا رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں چیزوں کا یہاں پر ہمیں ستاپنا دیکھ کر کہ کافی من سے ہر سو لاس ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے من پرکھلت ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دھوا نکلنے کے لیے یہ جو ہے یہ یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں بانس کی پرکھچیوں سے بنی یہ جو ان کا ٹیبل ہے تو دیکھ سکتے ہیں قدرت کے ساتھ ہی یہاں پر کیا گیا ہے پر دیکھ سکتے ہیں آیوروید کا کافی کافی گہن جانکاری ہے تو ڈوکٹر جی شری نیواز سر کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہاتھ ہلا کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان بچوں کے ساتھ شامل ہو کر کے ان کے پرتی جو لاد لگاؤ چاو ہے اس کو یہاں پر جاہیر کرتے ہوئے ویدیشوں سے پورے ویشو بھر سے یہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں تو بیٹا یو آر فرم ویچ کنٹری رشیا تو دیکھ سکتے ہیں جرمنی تو دیکھ سکتے ہیں ویشو کے ہر کونے سے جو شکشہ گرہن کر کے کرنے کے لئے گروکل پددتی دوارہ شکشہ گرہن یہ بچے کر رہے ہیں کافی کافی خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر کے کہیں نہ کہیں ہماری جو پرانی سنسکریتی سبتہ ہے اس کا ملیانکن کم سے کم ہمارے دوارہ صحیح نہیں کیا جا رہا تو کم سے کم یہ جو ویدیشوں سے جو بچے آئے ہیں ان کے دوارہ صحیح کیا جا رہا ہے تو کافی کافی شاندہ تو سندیا کے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گروکل اس گوشالہ کی جو گوڈھن ہے وہ یہاں پر چرکر واپس لوٹتے ہوئے سارے دن اٹھ کھیلیاں کر کے کھیل کود کر جب یہ سام کے سمیں اپنے گوشالہ میں واپس لوٹتی ہیں تو ان کا جو پاچن کریاں ہیں ان کا جو بلڈ سرکولیشن ہے ان کا جو میٹابولیزم ہے ان کی جو روگ پرتی روڈک شمتہ ہے وہ وکسٹ ہوتی ہے ان کے کھر زیادہ لمبے نہیں ہوتے اور جو ساتھ وک جو شد جو دود یہ اتپند کرتی ہیں یہاں کے بچوں کے لیے یہاں کے پرچکچوں کے لیے وہ قابل تاریف ہے ہمارے بیچ میں آ چکی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سوکھا جو چارہ ہم نے دکھایا تھا اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑے مجے سے یہاں پر کھاتی ہوئی کوئی بھی گروکل کی شکشہ تب تک کامیاب نہیں ہوتی تب تک سکسیسفل اس کو نہیں مانا جاتا جب تک ان پر چکچیوں نے گوڈھن کے ساتھ رہ کر کے اور جو جیون کے ابھن جو شکشہ ہیں وہ نہ گرہن کی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں گروکل میں جو گوڈھن کا ایک مہتو ہے پوری سبھتا میں گوڈھن کا مہتو ہے بھارت ورس کے وکاس چاہے وہ کریشی وکاس ہو یا پھر ہماری ہیلتھ سواست کا وکاس ہو اس میں گائوں کا ایک اپنا اہم بھومی کا ہے پورے تانے بانے میں ان کی جو ایک مہتو ہے اس کو نکارہ نہیں جا سکتا تو دیکھ سکتے ہیں گروکل میں میں یہاں پر جرور ان کا شیڈ دکھانا چاہوں گا کہ اس طرف یہ دیکھ سکتے ہیں ان شیڈ کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے ٹھیک وپریت یہ دیکھ سکتے ہیں کھلا آنگن کھلا باڑا ان کو دے سکتا دیا ہوا ہے تاکہ ارام سے یہ اس میں دن کے سمیں جگالی کر سکیں کچھے میں بیٹھ سکیں پیڑوں کی چھائوں چھاؤں میں آنند لے سکیں تو کیلوں کے پتوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں گھرا ہوا ان کا جو باڑا ہے کافی شاندہ جو آدھونی کرن کے اس یگ میں جو گوڈھن بھی پالا جاتا ہے ان کے لیے بھی تمام آج کل ٹین شیڈ اور کنکریٹ کی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ گھاس پوس سے نرمت یہ جو شیڈ ہے اس میں کافی خوش رہتی ہیں کھانے کا ان کا یہ دیکھ سکتے ہیں پراؤدھان کیا ہوا ہے تھار پار کر نسل کی کافی سندر گائیں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی اور یہ دیکھ سکتے ہیں پرما کلچر کا جو کورس مایہ پور کے ویسٹ بنگال کے مایہ پور کے شیطر میں جو ارگنائز کیا گیا ہے وہیں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو جان کر کافی خوشی ہوئی کی آدھونک شہروں سے بھی یہاں پر جو یوہ آئے ہوئے ہیں جو سمسیاؤں کا سمادھان ان کو شہروں میں رہتے نہیں مل پا رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ ان کے اتر کھوجنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں تو جین صاحب ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کی دلی مہانگر سے یہاں پر آئے ہیں تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا ایک اچھا بزنس already established ہے پورا آپ کے دلی میں اچھا کپڑوں کا کاروبار ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کہیں نہ کہیں گائے رکھنا چاہتے ہیں کہیں خرید کر کے کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کچھ ہے وہ بتائیں آپ کے بیچار دلی کے اندر کاروبار بہت ہے پیسہ بہت ہے پرانتو سواست کے ماملے میں دلی واسی سب جیرو ہیں آج گھر گھر میں کسی کے بی پی کسی کے شوگر اور کسی کے آرث رائز کی پرابلم ہیں سارے لوگ پریشان ہیں تو میں چیز کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارا سواست جیون ہے وہی ہماری پونجی ہے پیسہ تو آنا جانا ہے اس لئے میں نے یہ سب سوچتے ہوئے اب اپنے کاروبار کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے اب میں اپنا کھیت لے کھیتی کروں گا اور گو پالن کروں گا جس سے میرے کو تھیلہ اٹھا کے بجار میں نہ جانا پڑے اپنی دیکھ اپیو کی وستویں میں وہی پہ سویم پر کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے وچاروں کے ساتھ جیون میں آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آدھونی کرن اور جو شہری پولیوشن کی بھیٹ کہیں نہ کہیں بچے کے سواست پر بھی جو اچھا آمدنی لیکن اچھے سواست بھی گفٹ کے طور پر بچے کو بھوشی کے لیے دیکھ سکتے ہیں اب شہری جیون چھوڑ کر گرامین جیون کی طرف جو پلائن ابھی دیکھنے کو ہیں پورا الہباد سے چل کر اور یہاں تک آئے ہیں تو میں آپ سے جان چاہوں گا کیا کچھ آپ کے دماغ میں ویچار ہیں جن سے آپ گائیوں سے اپنا جو جو لگ ہیں وہ لوگ گاؤ پا اگر ہیر بیتی بھی گاؤ بھی پارن کرتا ہے تو اس سے گاؤ کی سمجھے بھی سمادان ہوگی اور ہم لوگوں کی ہیلتھ کا پاورٹی بھی ڈیکریز ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں کہ 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 اگر شہری سواست کو اگر ہمیں بڑھانا ہے تو ہمیں گو پر ایک بار دوبارہ لوٹ نا پڑے گا ایک اور یو آئے ہیں گجرات کے کون سے شہر سے ہم بومبے سے آئے ہیں پٹیل سر ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنی ترقی کے لیے جا رہے ہیں تو سر میں آپ سے چھوٹا تھوڑے سبجوں میں آپ تجربہ ہے ساجہ کرنا چاہوں کیا کچھ سیکھا یہ گو ماتا کی روپہ سے یہاں پہ پرما کلچر میں یہ پتہ چلا کہ بینا خرچے کے لاغت سے ہم اچھے سے اچھی اور ویوید پرکار کی ساری جڑی بوٹیو سارے پھل اور سارے سبجیوں کے ساتھ بینا خرچے کے کیسی کھیتی کر سکتے اور اس میں بھی ایک بڑی چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی آمدنی تیار کر سکتے ہے اس میں آئیر پیسٹولا اور کانسٹیپیشن کی بیماریوں سے جکڑے گئے ہیں ان کی بیماری محض ایک مہینے میں کلیر ہو جاتی ہے ایسی ہماری گائے ماتا کی کرپہ ہے پرما کلچر میں دیش کا ہر کسان سکھی اور سمروط ہو سکتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار تجربہ اپنا کافی کافی سکھد ہے تو میں آپ سے جان چاہوں گا کہا سے آئے ہیں کیا کچھ تجربہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اس کے بارے بتائیں ہری کریشنا میں رشمی وید ہوں میں ممبی سے ہوں کافی سال میں نے کام کیا میں امریکا میں بھی رہی ہوں اور میں نے دیکھا کی ہم ہم کھانا کھاتے ہیں جو اس میں رسائن آ گیا ہے نہ کہ انڈیا میں پرابلیم پورے وشوک پرابلیم ہے تو یہ اس کا لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے جیدہ تر گائی دودھ ہے جو ڈیری ہے اس میں وہ جو پیتے ہیں اس چاہل ہوئی ہے لوگ ڈیری سے دور بھاگ رہے لیکن جو ان کو پتا نہیں ہے گی کھے کھے شریف کے لیے تو اس لیے وہ میں یہاں پہ سکھنے کے لیے آئی ہوں کہ چھوٹا سا ایک فارم لوں اور خود میری ضروریات کے لیے میں کھیتی کروں اور گائی ماتا پالوں اور لوگوں کو اور آج باج کسانوں کو بھی بتاؤ ہوں کہ اس طرح سے کھیتی ہو سکتی امریکہ میں رہی ہیں نوکری کی ہیں ممبئی میں حال فلال رہ رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہماری شد دنچریہ ہے جو ہمارا شد کھانا ہے جو ہمارے شد پنچ گوی ہیں جو کی ابھی حال فلال پڑھے لکھے یو پیڈیوں کا جو بڑھ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں مائی پور کی پاون پاون بھومی سے گو دھن کو یہاں سے کور کرتے ہوئے اور لوگوں کا یہاں پر تجربہ بھی ہم نے ساجہ کیا ہے